بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں دنیا بھر میں کرونا کی نئی لہر کی وجہ سے نئی پابندیوں کا آغاز کیا گیا ہے تو وہاں پر پاکستان نے بھی مزید سختی کر دی ہے پہلے جو کرونا ٹیسک بلکل ختم کر دیا گیا تھا ائرپورٹ پہ دوبارہ اس کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اسی طرح اگر کسی کا ریزالٹ پوزٹیو آتا ہے تو کورنٹائن کی شرط بھی رکھ دی گئی ہے یہ تمام شرائط کیا ہیں اور یہ وجہ کیا ہے مین وجہ کیا ہے کیونکہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جو اس طرح کے نوٹیفکیشن جاری کر چکے ہیں جہاں پر دوبارہ سے ان پابندیوں کا آغاز کیا گیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو وہ نوٹیفکیشن دکھاتے ہیں جو انسی او سی کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اور جس میں یہ پابندیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ شرائط کیا ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آخر ان پابندیوں میں اضافے کی بنیادی وجہ کیا ہے تو جس طرح آپ سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں یہاں پر انسی او سی کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے اور اس کی ڈیٹ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 29 دسمبر 2022 یعنی کل کی ڈیٹ میں یہ والا لیٹر ایشو کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کچھ ریکومنڈیشنز ہیں منسٹری آف ہیلتھ کے لیے تو اس میں کیا چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی بڑھتی ہوئی جو صورتحال ہے اس وجہ سے ان چیزوں پر نظر سانی کی جائے اور ان پابندیوں کا اطلاع کیا جائے سب سے پہلے جو پہلے نمبر پر بات کی گئی ہے یہاں پر بات کی گئی ہے کہ چینہ سے آنے والے تمام مسافر جو پاکستان میں آ رہی ہیں کیونکہ یہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے یہاں پر ایشو کیا گیا ہے تو یہاں پر سپیشلی جو سندھ میں لینڈ کریں گے ان کے لیے کہا گیا ہے کہ تمام مسافروں کا کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ ائرپورٹ پر کیا جائے گا اگر پوزٹیو آتا ہے تو ایسی صورت میں کورنٹائن کر دیا جائے گا وہ یہ کہا گیا ہے کہ جو کوویڈ نائنٹین کی ٹیسٹ ہیں ان میں غلط ریزلٹس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے تو اگر کسی کا بھی ریزلٹ پوزٹیو آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں یا پھر اگر آپ میں کوئی ایسی سمٹمز ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو کرونا ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں دوبارہ سے ٹیسٹ کریں اور اسی طرح خود کو آئیسولیٹ کریں یعنی خود کو علیدہ کر لے دوسرے لوگوں سے جب تک کہ آپ کا ٹیسٹ کلیر نہ ہو جائے اگر ٹیسٹ میں دوبارہ پوزٹیو آتا ہے ریزلٹ تو ایسی صورت میں کورنٹائن کریں اور اسی طرح مزید یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کی عمر سکسٹی فائیو یا اس سے اباو ہے تو ان کے لیے تیسری ڈوز لازمی ہے یہاں پر آپ لوگوں کے لیے بھی بہت اہم چیز ہے کہ اگر اب تک گوسٹر ڈوز آپ لگوا چکے ہیں تو صحیح ہے اگر آپ نے ابھی تک گوسٹر ڈوز نہیں لگوای ہے تو آنے والے وقت میں یہ پابندیاں بڑھ سکتی ہیں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ آپ جلد از جلد بوسٹر ڈوز لگوا لیں اگر آپ نے سیکنڈ ڈوز لگوانے کے بعد ابھی تک چھ مہینے کا ٹائم گزر چکا ہے تو آپ بوسٹر ڈوز لگوا لیں آنے والے وقت میں یہ پابندیاں بڑھ بھی سکتی ہیں اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسے حالات دوبارہ نہ لائے جس طرح دو ہزار بیس یا اکیس میں تھے اسی طرح مزید کہا گیا ہے کہ اگر آپ میں کوئی ایسے سمٹمز ہیں کوئی ایسی علامات ہیں جن کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ کرونا ہے آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ پوزٹیو ہے تو مزید آپ اپنے جو چیسٹ ہے آپ کا سینہ ہے اس کا آپ ایکس رے کروا کے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر ویکسین کا کہا گیا ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ تمام انٹرنیشنل ٹریولرز اسی طرح ڈومیسٹک ٹریولرز اگر آپ بیرونے ملک سے پاکستان سفر کر رہی ہیں یا پھر آپ اندرونے ملک بھی سفر کر رہی ہیں تو جو کوویڈ نائنٹین کی ویکسین ہے وہ ضروری ہے اس لیے میں نے پہلے بھی یہی کہا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک بوستر نہیں لگوائی تو وہ لگوالے اگر آپ نے سرے سے ویکسین ہی نہیں لگوائی تک بھی آپ ویکسین لگوالے کیونکہ ابھی سختی بڑھ رہی ہے اور یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے سندھ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے یہ والا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے لیکن باقی آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جس طرح دوسری نیوز بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ میں شیئر کرتا جاتا ہوں کہ سیوال ایویشن آتھارٹی کی جانب سے ایک اور اہم بھی پیغام جاری کیا گیا ہے کہ جتنی بھی بیرون ملک سے فلائٹس آئیں گی پاکستان میں ان میں سے لوگوں کے دو پرسنٹ یا تین پرسنٹ لوگوں کے مہاں پہ ٹیسٹ لیے جائیں گے نمونے لیے جائیں گے اگر ان میں کسی قسم کی علامات پائی جاتی ہیں تو باقی لوگوں کی بھی ٹیسٹ ہو سکتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ مزید موتات رہیں اسی طرح مزید یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جتنی بھی گیدرنگ ہے اکٹھ ہے اس سے بچہ جائے کوشش کی جائے کہ کسی گیدرنگ والی جگہ پہ نہ جائے جائے اور جہاں پر بڑے بڑے اس کے بعد تقریبات ہوتی ہیں شادی بیعہ یا اس کے علاوہ جتنی بھی تقریبات وغیرہ ہوتی ہیں ان سے کوشش کی جائے کہ اوائیڈ کیا جائے اور کرونا کے دور میں اس طرح کی پابندیہ تھی شادیوں میں اور باقی جو اعتماد تھے ان پہ پابندیہ تھی تو یہاں پر پابندی نہیں لگائی گئی لیکن یہی کہا گیا ہے کہ اوائیڈ کریں ان چیزوں سے بچیں اور مزید یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں یہاں پر لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ماسک کا استعمال ضرور کریں اور یہ نوٹیفیکشن جاری کیوں ہوا دنیا اس وقت دوبارہ پابندیہ کیوں لگا رہی ہے سوال آخر میں یہ ہے تو یہ صرف اور صرف اس وقت چینہ میں جو صورتحال ہے چینہ میں بڑھتے ہوئے کرونا کی کیسز ہیں ان سے بچنے کے لیے پاکستان کے علاوہ بھی بہت سارے مبالک نے اس طرح کی پابندیاں لگا دی ہیں فلحال خطرے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن احتیاطاً ان ساری چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے فلحال سعودی عربیہ دوبائی کطر امان یا ان ممالک سے تمام افراد جو پاکستان کا سفر کر رہی ہیں ان کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے سوائے ایک کے جس میں یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جتنے ڈومیسٹک ٹرائیولرز ہیں جتنے انٹرنیشنل ٹرائیولرز ہیں اور یہاں پر کیونکہ سندھ کا کہا گیا ہے صرف اور صرف تو سندھ سے جو لوگ سفر کر رہی ہیں اور سندھ جا رہی ہیں جو لوگ ان کے لیے سپیشلی کہا گیا ہے کہ آپ کو ویکسین لگی ہونا ضروری ہے تو اگر آپ آنے والے چند دنوں میں کراچی یا اس کے کرد کسی بھی ایسے ائرپورٹ پر لینڈ کرنے والے ہیں یا وہاں سے فلائی کرنے والے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ آپ اس سے پہلے ویکسین لگوا لیں ایسا نہ ہو کہ ائرپورٹ پر آپ کو کسی بھی ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اسی طرح اس لیٹر کی جو کاپی ہے وہ کراچی حیدر آباد اور مختلف جو ریلیٹڈ آفیسز ہیں یا ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو بھیجوائی جات چکی ہے اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ اللہ کرونا جیسی وبا سے دنیا بھر کو نجات عطا فرمائے اپنی دعوم یاد رکھیے گا اسلام علیکم